بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بعض تو وہ چیزیں ہیں جو نفعی نفع ہیں نقصان کوئی نہیں ہے بعض وہ چیزیں ہیں جو نقصان ہی نقصان ہے نفع کوئی نہیں ہے بعض وہ چیزیں ہیں جو نفع و نقصان دونوں کا مجموعہ ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اور بعض وہ چیزیں ہیں جو بے ضرر ہیں جن میں نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی نقصان ہے تو گوہ ہے کہ یہ چار طرح کی چیزیں کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں یا تو نفع نفع یا نقصان نقصان یا نفع نقصان دونوں ہیں یا نہ نفع نہ نقصان ہیں اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور نیچر ایسی رکھی ہے کہ انسان نفع والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشی کرتا ہے نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہا جب بھی انسان کسی چیز کی حصول کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چیز کے منافع کیا ہیں اس چیز کے فوائد کیا ہیں اس کا نفع کیا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے تقدو کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کیلئے وہ اپنی توانائی کو استعمال کرتا ہے لیکن اگر دیکھتا ہے کہ چیز میں نقصان ہے تو نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے نقصان والی چیز کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہاں البتہ اگر کوئی آپشن نہ رہے تو وہ چیز جس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے تو اس کو اختیار تو کر لیتا ہے کہ چلو نقصان کچھ ہے تو نفع بھی تو ہے تو مجبور ہو کر اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے اور بس اوقات کچھ نہ ملے تو وہ چیز جو بے ضرر ہے جس میں نہ نفع نہ نقصان ہے اس چیز کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے لیکن جبلت انسان کی یہی ہے کہ وہ نفع والی خالص چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی درجے میں اس نقصان کو برداشت نہیں کرتا اگر ایک دو پرسنٹ بھی اس کے اندر نقصان ہے تو بھی کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جہاں ہنڈر پرسنٹ نفعی نفع و نقصان کوئی نہ ہو لیکن اگر پھر بھی کچھ نقصان اس کے اندر موجود ہو اور کوئی دوسرا چائز نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے یہ جبلت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بنائی ہے اور اس لئے بنائی ہے کہ تاکہ انسان دنیا کے اندر اپنے منافع کو حاصل کر سکے اپنے فوائد اور اپنے نفع کی چیزوں کی حفاظت کر سکے اور نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اس لئے کہ اگر یہ جبلت انسان کی نہ ہو کہ وہ نفع کو حاصل کر اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائے تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے تو ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دی ہیں تو اسے انسان کو یہ خبر ہی نہ ہوگی کہ یہ چیز میرے لیے نافع ہے یا میرے لیے نقصان دے ہے وہ نقصان دے چیزوں میں پڑتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کے اندر پر زندگی کو برباد کر بیٹھے گا موسیقی